نمشکر دوستو ہمارا دس نام چپٹر شروع ہو گیا تو اس کے اندر آج ہم شروع کریں گے ایس ٹی آر ایس ٹی آر کا جاتر پر جو پاور سپلائی ہوتی ہے جتنی بھی سرکٹ کی پاور سپلائی ہے جاتر آج کل ایس ٹی آر کا یوز ہونے لگ گیا پہلی یہ آتی تھی ٹی وی بغیرہ کے اندر آتی تھی منیٹر ٹی وی اس کے اندر یوز رہتا تھا آج کل یہ پاور سپلائی جتنی بھی آ رہی ہیں چاہیے ڈسی ڈی کی ہے پرینٹر کی ہے یا اسے علاوہ جو جس کے اندر بھی پاور سپلائی ہوتی ہے سرکٹ کے اندر اس کے اندر سب سے سب کے ہی اندر ایس ٹی آر کا پریوگ ہونے لگ گیا سپلائی ٹرانسفر ریگولیکٹر تو یہ کم سے کم یہ پانچ پین کی ہوتی تھی پہلے اور اب تو کبھی ملٹی پین کی آگیا پرینٹر کے اندر یہ اٹھارہ جواں Tangaa ڈی کی ہے اور کوئی چھے پین کی وہتی ہے کوئی آٹھھ پین کی ہوتی ہے کوئی پانچ drop sqicloan کم کیا कرتا ہے ایک تو یہ کیا هوتاYa ڈوا تا ایک ہے Aqua وقت ہے جس جس طرح یہ نا یہ ایک میٹل کا بنا ہوا ہے جیسے ایک ماسٹ vyرا اس ٹائپ کا ہوتا ہے اس ٹائپ کا بنانے کا ایک چڑے لگتا ہے سپلائی کیونکہ ہوتا ہے جب کیگہ ملٹ prioritize ہو یہ گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے بعد اگر یہ آئی سی لگے تو آئی سی کو پر ہیٹسنگ لگانے کا اتنا پرمند نہیں ہوتا اگر اس ٹائپ میں بنا ہوگا اس کے اگر چار پینی ہیں یا چھے پینی ہیں یا آٹھ پینی ہیں تو اس کو یہاں پہ پیچ لگا کے اور یہ ہیٹسنگ ساتھ اس کو کس دیا جاتا ہے تاکہ یہ گرم نہ ہو تو اس شیپ کے اندر یہ ایسٹی ایر آتا ہے یہ ٹیک ہے دیں تو یہ ایسٹی ایر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سام جو پانچ پینو والا ایسٹی ایر ہے اس کی تھوڑی سی میں آپ کا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں پانچ پینو والے ایسٹی ایر کے اندر جو سب سے پہلی پین ہوتی ہے اس کی نمبر ایک نمبر ایک پہچانے کا میں نے ترک آپ کا بتایا تھا جاتا ہے یہ رائٹ اینڈ سائیڈ پہلی پینی ہوتی رائٹ اینڈ سائیڈ پہلی پینی ہوتی ہے تو جہاں فسٹ پین کے اوپر ایک ڈاٹ سائیڈ پہلی پینی ہوتی ہے سب سے پہلے جو فسٹ پین ہوتی ہے اس کے اوپر 300 ورٹ کی سپلائی دی جاتے ہیں جو میں نے اسی سپلائی آتی ہے وہ 300 ورٹ ڈریکٹروس پہ آتی ہے اور اس کے جو سیکڑڈ پین ہے وہ ہے نیکٹیو ڈیگوین یعنی گراؤنڈ وولٹ اس کو دی جاتے ہیں تیسی نیم پین ہوتی ہے ٹریگر کی پین ٹریگر میل اس ایسٹی آر کو ایک پلس دی جاتی ہے ایک ٹریگر دیا جاتا ہے جسے یہ آن ہوتا ہے جیسے آپ کا آن آف کا سوچ ہو گیا آہاں سوچ پر ایس کیا کرنٹ اندر چلا گیا اور پین نمبر تین کو وہ سگنال ملا اور اس نے سپلائی آن کر دی تو وہ ٹریگر کی پین ہے اس کی اور پین نمبر چارہ شہٹ ڈاؤن کی پین اس لیے یوز کی جاتی ہے تاکہ آؤٹپوٹ میں کوئی سرکیٹ میں کوئی دکت ہو کوئی خرابی ہو اگر کوئی آگے شورٹ سرکیٹ ہو جائے کیا کوئی سرکیٹ کام نہیں کر رہا تو یہ آٹومیٹ کی سپلائی کو شہٹ ڈاؤن کر دے گا سپلائی آف کر دے گا اور اس کی جو پانچ نمبر پین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیڈبیک سیگنال فیڈبیک سیگنال کیا ہوتا جی فیڈبیک سیگنال کے آگے پڑے گے ویسے فیڈبیک سیگنال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈوائیس ورکنگ کر رہا ہے جس کے دوارہ فور اگزیمپل ایک جو یہ پاور سپلائی ہے یہ پاور سپلائی ہے اس کے دوارہ جو سسٹم کام کر رہا ہے آگے یہ مان کے چلیے یہ سرکیٹ لگا ہوا ہے یہ سرکیٹ کام کر رہا ہے اور یہ سرکیٹ پاور سپلائی ہے اس کے دے فیڈبیک سیگنال کا کیا کیا کام ہے یہ سسٹم کام کر رہا ہے اگر اس سرکیٹ کو بارہ وولٹ کی سپلائی چاہیے یا بیس وولٹ کی سپلائی چاہیے تو اس کا فیڈبیک اس کو دیا جاتا ہے فیڈبیک پین پہ بھی اس سرکیٹ کو ابھی یہ لوڈ زیادہ ہے تو اس سرکیٹ کے اوپر ابھی وولٹ بڑھانے ہیں تو وہ فیڈبیک سیگنل کے دوارہ سپلائی کو دیا جاتا ہے اور سپلائی وہی سیگنل کو بڑھا دیتی ہے اگر اس کو لوڈ کے شکتہ کم ہے جیسے آپ کا ٹی وی ہے ٹی وی جب پچھر چلی ہے تو فیڈبیک اس کو وولٹ زیادہ چاہیے تو فیڈبیک ملے گا جیادہ وولٹ کا تو یہ جیسے آپ سے نکالے گا اور اس کو دیتا رہے گا جب آپ کا ٹی وی سٹینڈ بائی میں چلا جاتا ہے ڈسپلی نہیں ہوتا ہے سٹینڈ بائی میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر آدھے سرکیٹ بند ہو جاتے ہیں ڈسپلی سے ایکشن بند ہو جاتا ہے کافی سیکشن ہے جو بند ہو جاتے ہیں تو اس بڑھ جو فیڈبیک سیگنل ملتا ہے اسی کو وہ ہوتا ہے لو فرکینسی کا بھی وولٹ کی جو شمتہ کم کر دیجئے جو جو سرکیٹ بند ہو گیا اور پڑھ کم کر دیجئے تو اسی صاحب سے کام کرتا ہے اگر لوڈ بڑھانا ہے تو یہ فیڈبیک ہے اس کو ملتا ہے اگر کم کرنا ہے تو بھی اس کے ملتا جی تو یہ ہوتا ہے فیڈبیک سیگنل ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کے لیے سٹینڈ کے سیمپل سا فند ہے جو اس کی پین ہے اس کی جو گراؤنڈ پین ہے کوئی بھی پین اس کی جو گراؤنڈ ہے جو میں نے پتا ہے دو نمبر پین ہے گراؤنڈ جو گراؤنڈ پین کے اندر ملٹی میٹر کی بلیک پرو رکھے باقی سبھی پینوں میں کنٹینیوٹی پلاس ہونے چیئے جیسے فرسٹ پین پہ آئی اس کی چار سو اور سیگڑ پین کو چھوڑ کے تھرڈ پین پہ آنے چیئے ساڑھے چار سو تو فورت پین کے اوپر آنے چیئے پانسو اور اس کے نیکسٹ پین پہ ساڑھے پانسو یعنی بیلو بڑھتی جانے ہمارا سب سے زیادہ سپلائی سیکشن کے اندر ہی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بارے میں ڈیٹیل دنی دنے آگے جیسے جیسے سرکٹ میں آئیں گے تب اس کی ڈیٹیل ہم کرتے جائیں گے آگ کے چیپٹر تھا ہمارا ایس ٹی آر دھنی آباد جی